السلام علیکم دیئے سٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السدات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو UHS کے ریلیٹیڈ نیٹسٹ انفرمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے تو جیسا کہ UHS کے جانب سے ایک نوٹفکیشن بھی آیا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے سٹوڈنٹس کے لیے جن کا پرویجنل میڈلیسٹ میں نیم آ چکا ہے ان کے لیے خاص طور پر ایک امپورٹنٹ نوٹفکیشن آیا ہے وہ آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس کو ایشو آ رہا تاکہ سر ہمارا جونس ہے وہ آگے جو سٹیٹس آ رہا ہے ادھر ریمارکس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کا کچھ میسنگ یا نیم کریکٹیڈ اور کافی ایشوز سٹوڈنٹس کمنٹ سیکشن میں بتا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے سٹوڈنٹس کو بتا دیا جائے تو آج کی اسی ویڈیو میں ہم سب کچھ رسکس کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل السدات آن لائن اکیڈمی کلاس میں سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ انفرمیشن جو ایچ ایس ایم ڈی کے ایڈ اس کے علاوہ ایم بی بی ایس وی ڈی ایس اور تمام پرائیویٹ میڈیکل گورمنٹ کے میڈیکل دینٹل کالجز کے میڈیکل سٹوڈ فی سٹکچر کی مطلب کی تمام لیٹسٹ انفرمیشن آپ تک پہنچ سکیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پرویجنل میڈیسٹ لگ چکی تھی جیسا کے پبلک سیکٹر میں تو سب سے پہلے آپ کو السدات آن لائن اکیڈمی کی جانب سے یہ میڈیکل شو کی گئی تھی جو ایکسپیکٹیڈ کلوزنگ میڈٹ تھا کہ کتنا ہو گئے ہے اس بار وہ بھی آپ کے ساتھ سب سے پہلے اپنے ویڈیو میں شیئر کیا تھا جیسا کہ آپ نے دیکھ لی ہوگی ویڈیو چینل پر تو ہم نے رات کو سب سے پہلے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی تو آپ کو یہ نوٹس شو کرتے چلیں کہ جو انہوں نے میڈر لیسٹ لگائی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ اس نوٹس میں ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی ایشو ہے کریکشن وغیرہ کروانی ہے تو آپ کے پاس ٹائم دیا گیا ہے جسٹر ایمیل آئی ڈی تھی تو اسی کے ساتھ آپ نے لوگن کرتے ہوئے آپ نے اپنی آئی ڈی سے جانا ہے اگر آپ کا کوئی ایشو بغیرہ ہے تو پھر آپ نے ادھر آن لائن جا کے فارم فیل کر دینا ہے تو آپ کو فارم بھی دکھا دیتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہوگا تو باقی آپ کو دکھاتے چلیں کہ UHS کی جانب سے انہوں نے یہ اپنا فیس بک پیج پر کہا ہے کہ سرکاری میڈیکل ڈینٹل کالجیوں میں داخلے کی عبوری میرٹ لیسٹ جاری کر دی ہے UHS نے جمعے کے روز پنجاب کے سرکاری میڈیکل ڈینٹل کالجیوں میں داخلوں کی عبوری میرٹ لیسٹ جاری کی ٹاپ فائف ہنڈرڈ فائف تھاؤزن اہل امیدواروں کی لسٹ ویب سائٹ پر جاری کی گئی ہے عبوری لسٹ اوپن میرٹ اور کتا سیٹوں پر داخلے کے لیے لگائی گئی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کل تو آپ کے ساتھ صرف اور صرف جو ایم بی بی ایس کی اوپن میرٹ کی سیٹ سی ان کی لیسٹ شو کی تھی جبکہ آج آپ کے ساتھ جو اوورسیز کینڈیٹس ہیں جو چولستان کے ہیں جو انڈر ڈیویلپ سیٹیز ہیں مطلب کہ آج سب کی لیسٹ لگ چکی ہے ڈیسیبل کوٹا ہے تو جیسا کہ آج ویب سائٹ جو پروپر رننگ میں آگئی ہے تو وہ بھی آپ کو ساتھ چھیر کریں گے تو آپ کو بتاتے چلے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تینزار تینسو نواسی جو کینڈیٹس ہیں وہ ایم بی بی ایس جبکہ دوسروں کو بی ڈی ایس میں داخلہ ملے گا تو آپ کو بتائیں کہ انہوں نے جو یو ایچ ایس نے کہا ہے کہ ایم بی بی ایس کا جو اس بار اوپن میرٹ رہے گا وہ نائنٹی ون پائنٹ تھری جبکہ بی ڈی ایس کے لیے نائنٹی ون پائنٹ ون رہے گا جبکہ اس سے کامیہ زیادہ ہو سکتا ہے تو جیسا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا کہ جو میرٹ لیسٹ ہے وہ ایشو ہو چکی ہے تو ہم نے آپ کو ساتھ جو ایکسپیکٹڈ میرٹ شو کیا تھا ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی ون پائنٹ ون جونس ہے وہ ایم بی بی ایس کے کیس میں رہے گا اس سے کم یہ زیادہ ہو سکتا ہے جبکہ نائنٹی پائنٹ نائن سے زیادہ یا کم جو بی ڈی ایس کے کیس میں ریکارڈ ہوگا بٹ آپ نے جو ایس نے جو بتایا ہے اس کے اکارڈنگ بھی اس کی رین میں ہی رہے گا باقی انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بھی اتراز ہو تو چھو بیس گینٹے کے اندر درج کروا سکتے ہیں اترازات صرف آن لائن کمپنینٹ یونٹ کے پورٹل کے ذریعے وصول کی جائیں گے تو اتراز کے ساتھ متلکہ دستاویجی ثبوت بھی اپلوڈ کرنا لازمی ہوگا تمام اترازات کا جائزہ لینے کے بعد حتمی میرٹ لسٹ بارہ نسمبر کو عویدہ کی جائے گی تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو آپ کی فائنل میرٹ لسٹ ہے وہ بارہ نسمبر کو لگے گی جبکہ جو پندرہ نسمبر کو وہ آپ کی جو کالیج بھائی سیلیکشن لسٹیں ہیں وہ اپلوڈ کر دی جائیں گی تو آپ جیسے ہی UHS کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو اب اگر آپ کا کوئی بھی ایشو وغیرہ آ رہا ہے تو آپ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ون اپلیکنٹ کین سبمیٹ اونلی ون کمپلین اگینسٹ اپلیکشن آئی ڈی مطلب کہ اپنا سیل فون لکھیں گے ایمیل ایڈریس لکھیں گے تو اگر فردر جو بھی آپ کا ایشو ہے نام کریکشن ہے جو بھی ہے تو آپ نے سیم وہ اس کے ریلیمنٹ جو ان سے ہیں ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دینا ہے تو باقی آپ کو نیکسٹ بتاتے ہیں کہ جو ایشو سٹوڈنٹس کو آ رہے تھے ان کا کیا حل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ان سی ہے پرویجنل میریلسٹ ہے وہ ایم بی بی ایس کے کیس میں نکالی ہے آپ کو صرف اور صرف سمجھانے کے لیے آپ دیکھیں کہ ریمارکس اینڈ میں آ رہا ہے سب کے اگریگیٹ کے اینڈ پہ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کا پرویجنل اگر لکھا ہوا تو پھر آپ کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے اگر جن کا اوکے بھی لکھا ہوا تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے جن کے آگے میسنگ ڈاکومنٹس ہیں یا آگے لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو انٹر اور میٹری کی جو ان سی آپ کی جو سیٹیفکیٹس ہیں وہ آئی بی سی سی سے اٹیسٹیڈ نہیں ہیں تو اس کا ایشو آ رہا ہے سٹوڈنٹس کو تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تو آپ کے لیے لازمی ہے جب آپ نے فائنل میرس لسٹ کے لیے جانا ہے تو اس سے پہلے آپ کو یہ کور کرنا ہوگی ہے دیکھیں ایچ ایس سی یہ آکے مطلب انہوں نے کہا ہے کہ ایف ایس ہی اور جن سے میٹری کا ہے وہ اٹیسٹیڈ نہیں ہیں آپ کے تو آپ نے ان کو پہلے اٹیسٹیڈ کے لیے پروسیس یہی ہے کہ آپ نے اپنے ریلیونٹ بورڈ میں جانا ہے وہاں سے آپ نے بتیس پتیس ارپیہ فی فارم کی فی پے کرنی ہے انلائن تو وہاں سے پروسیس جلدی ہو جاتا ہے جبکہ ای بی سی سی سے آپ نے اپنی دیٹر کنفرم کرنی ہے انلائن پورٹل سے تو پھر جا کے آپ نے ای بی سی سی سے بھی اٹیسٹیشن کروالی نہیں ہے آپ کا بارہ سرپیہ ایک ڈاکومنٹ کا لگے گا تو باقی آپ دیکھ لیں کہ اگر سٹیل یہ دیکھیں جن کا اٹیسٹیشن کا ایشو ہے تو فائنل میریڈس کے لیے یہ لازمی ہے باقی آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے سے اپلائی کر لیتے کیونکہ یو ایچس نے واضح طور پر کہا تھا کہ آپ فیلحال ویسے ہی اپلائی کر دیں بورڈ سے اٹیسٹیشن کروانے کے بعد تو اس کے بعد جو فردر ہے وہ آپ اٹیسٹیشن کروالیں بٹ جن سٹوڈنٹ نے نہیں کروائی ان کے لیے ایشو ہے تو اگر آپ نے ایڈمیشن سیکیور کرنا ہے تو آپ کی یہ لازمی ہونی چاہیے تو جن سٹوڈنٹ کا آ رہا ہے کہ اپرووڈ لکھا ہوا ہے یا اوکے لکھا ہوا ہے تو وہ کیا کریں تو یہ مطلب کے آل کریکٹس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ آپ کا اوکے ہے اور چیز آپ کی ٹھیک ہے تو باقی یہ بھی لکھا ہے کہ تو اگر آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ میں کوئی ایشو ہے تو آپ جا کر اپنے ریلونٹ بورڈ سے کنڈیکٹ کریں اگر آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ ٹھیک ہیں ویریفائیں تو آپ اگین جا کر جو ایٹس کی پورٹل پر لکھیں کہ ہمارا یہ ایشو آ رہا ہے تو باقی ان کو آپ کو جو بھی ایشو ہوگا تو آپ ادھر سے ہی جا کر سارا سولور کریں گے اپنا تو باقی یہ دیکھیں کہ نارٹ ویریفائیڈ مطلب کہ آپ کے میٹریک اور ایف ایسی کے جو بورڈ سے ویریفائیڈ نہیں ہیں مطلب کہ آپ نے بورڈ سے جا کے اٹیسٹیشن کروانی تھی جو آپ نے نہیں کروائی تو آپ کو بتاتے جلیں کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کا فادر نیم کریکٹ ہونے والا ہے اور انہوں نے میٹریک کا اٹیسٹیشن نہیں کروائی جب کہ ایف ایسی کا ان کا ڈاکومنٹس مسنگ ہے تو آپ کا جو جو ڈاکومنٹ مسنگ ہے آپ جا کر وہ اپلوڈ کریں اور جا کر اٹیسٹیشن نہیں ہوئی تو ان کو ہی زیارہ تر آ رہی ہیں میلز وغیرہ باقی ڈسٹرکٹ تلہ گنگ تو مطلب کہ ان کا بھی کوئی ڈسٹرکٹ وغیرہ کا ایشو ہوگا تو اس لیے آگے آ رہا ہے تو باقی آپ سمپل جا کر جاتے ہیں ان کو اپنا دو مثال سے سینڈ کر دیں اگین تو جس سے آپ ان کو کنفرم ہو رہے گا کہ ان کا ڈسٹرکٹ یہی ہے باقی ویریفیکیشن سٹیم میسنگ اور بوس ایڈیفکیٹس مطلب کہ یہی ہے کہ ان پر ویریفیکیشن کی سٹیم نہیں لگی ہوئی تو یہ دیکھیں جن سٹیوڈنٹس کے اتنا اتنا ایگریگیٹا 94.5909% ان کا کینگ ایڈوڈ میں نام آ رہا ہے تو ان کے لیے تو کافی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا کینگ ایڈوڈ میں نام آ رہا ہے تو ان کا آگے ایشو آ رہے تو یہ بہت ایک میجر ایشو ہوتا ہے سٹیوڈنٹس کے لیے کافی پریشانی کا باعث بنتا ہے باقی زیادہ تر جو ایشو آ رہے ہیں وہ یہی آکے ٹیسٹیشن آپ کی نہیں ہوئی تو آپ کی جن جن کی ٹیسٹیشن نہیں ہوئی تو وہ آئی بی سی سے جا کے فوری جا کر آن لائن آپ اپنی بوکنگ کروالیں جس سے آپ کو جلدہ جل ڈیٹ مل جائے ورنہ آپ ان سے جا کے کنٹیکٹ کریں کہ ہمارا کوئی سلیوشن نکالے ہم نے یہ جو انسا ہے کروانی ہے باقی آپ نے جو جو ہے جس نے فیلحال تو یہی کہا تھا کہ جب آپ کا فائنل میڈلیس میں نام آ جائے گا تو تب آ کے آپ کا کروانی ہوگی تو فیلحال آپ نے اپنے بوٹ سے کروالیں باقی سی این ایسی بے فارم مسنگ تو آپ نے یہ اپلوڈ کر دینا ہے باقی جن کا جو جو عشو ہوا رہا ہے سی این ایسی نارٹ ویریفائیڈ اٹیسٹیڈ مطلب کہ زیارہ تر کا یہی عشو ہوا رہا ہے کہ آپ کا ٹیسٹیڈ نہیں ہے ویریفائیڈ نہیں ہے تو آگے جن کا یو ڈی ڈی لکھا ہے تو وہ انٹر ڈی 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 سٹی کے سٹورنٹس ہیں باقی یہ آگے سٹورنٹس کے جیسے جیسے سگنیچر میسنگ یا کسی کے آپ نے سگنیچر اگین اپلوڈ کر دی جس ڈاکومنٹ پر آپ نے کیے تھے اس ڈاکومنٹ کو اگین آپ اپلوڈ کر دیں جا کے تو باقی آپ دیکھ لیں کہ میٹرک ای فسی ڈاکومنٹ ناٹ ویریفائیڈ تو یہ مطلب کہ اس سیم ہی اشو آ رہے ہیں ڈاکومنٹس نارٹ ویلیفائیڈ بائی آئی بی سی سی اور ڈیلیمنٹ بورٹ مطلب کہ آپ نے آئی بی سی سے بھی کروانے ہیں اور ڈیلیمنٹ بورٹ سے بھی کروانے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جو ایک کومن سے ایشوز ہیں آپ نے ان کو اپنے سولوڈ کرنا ہے اگر آپ کا ایشو نہیں ہے تو آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو کوئی بھی جونس ہے کہ پریشانی کے سامنے نہیں ہے باقی یہ دیکھیں ڈاکومنٹس پینڈنگ آ رہے ہیں ایک سٹوڈنٹس کے لیے مطلب کہ انہوں نے ڈاکومنٹس اپلوڈ نہیں کی ہوں گے پورے تو آپ جا کر وہ بھی اپلوڈ کر دیں تو باقی جس کا جو جو ایشو ہے وہ جل لازمی سولوڈ کر لیں کیونکہ آج کا دن تو گزر چکا ہے باقی آپ کے بعد تقریباً ٹوانٹی فار سے ٹوانٹی ایلز سکس آرز رہ گئے ہیں کیونکہ دس پجنے والے ہیں تو آپ جلدہ جلدہ اپنا یہ اس مسئلہ سولوڈ کریں کیونکہ پھر آپ کا فائنل میرے لسٹ میں نام نہیں آئے گا تو باقی اگر آپ نے اون یو ایٹس کی ویب سیٹ پر جائیں گے تو آپ جونسی سیپریٹ سیپریٹ پی ڈیا فارم میں لسٹے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ اب جونسی یو ایٹس کی ویب سیٹ ہے وہ رننگ کر رہی ہے پروپرلی تو باقی جو کالیج ویج لسٹ اگریگیٹ ہے وہ ایکسپیکٹڈ وہ آپ کے ساتھ بہت دل انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں شیئر کر دیں گے تو باقی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل السدات اونلائن اکیڈمی کے ساتھ لازمی کننیکٹ رہا کریں چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کے ساتھ تمام لیٹسٹ انفرمیشن پروائیڈ کی جاتی ہے تو مزید کسی قسم کی برشانی کے لیے آپ لازمی طور پر پوٹ سکتے ہیں ہم تھے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ